سوبے میں لگتار دھوست ہو رہا ہے پولیس کا اقبال جہاں جگن یا پرادھوں کے خلاصے میں فسدی ثابت ہو رہی ہے اتر پردیش کی پولیس رازدھانی میں پترکار کی ماں کے ہتیاں کا اب تک خلاصہ نہیں کر پائی ہے پولیس کھلے آم بے خوف بھوم رہے ہیں پترکار کی ماں کے ہتیارے ہتیاروں کو پکڑنا تو دور پولیس اب تک کوئی سراغ تک نہیں ڈھون پائی ہے وہیں کانپور میں پترکار ہتیا کار میں بھی پولیس کے ہاتھ آپ تک خالی ہیں کیوں فالتو میں ہائی ٹیک ہونے کا ڈھنڈورہ پیٹھتی ہے یوپی پولیس یہ پڑا سوال ہے جائے لگتے ہو ہو یا پر کانپور بے خوف بدماج گھوم رہے ہیں دونوں ہی جگہوں پر ابھی تک اپرادیوں تک پہنچنا تو دور ان کا کوئی سراغ تک نہیں لگ پایا ہے یوپی کی ہائی ٹیک پولیس کو جگن یا پرادوں کے خلاصے میں لگاتار فسڈی ساویت ہو رہی ہے یوپی پولیس رازدھانی میں پترکار کی ماں کی ہتیا کا اب تک خلاصہ نہیں کر پائی ہے پولیس کھولے عام بے خوف گھوم رہے ہیں پترکار کی ماں کے ہتیارے ہتیاروں کو پکڑنا تو دور پولیس اب تک کوئی سراغ تک نہیں ڈھونڈ پائی ہے یہ ہے یوپی کی ہائی ٹیک پولیس کانپور میں بھی پترکار ہتیا کار میں ابھی تک پولیس کے ہاتھ خالی ہیں پالتو میں ہائی ٹیک ہونے کا دھنڈھوڑا پیٹتی ہے یوپی پولیس بڑا سوال ہے کہ یہ کیا ہائی ٹیکنس ہے اب رادیوں تک پہنچ نہیں پا رہی ہے بے خوف ہو کر اپ رادی گھوم رہے ہیں بڑی بارداتوں کو انجام دے رہے ہیں لگاتار لوٹ پکیتی ہتیا ہو رہی ہیں یوپی پولیس کیا کر رہی ہے آگے بڑھتے ہیں آئی ایس ویک میں سی ایم یوگی کا غصہ پھوٹا ہے آئی ایس سروچ اپنا اوچا پت جتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ سی ایم یوگی نے کہا ہے سبھی سروسز آئی ایس سے پریشان ہیں یہ سی ایم یوگی نے کہا ہے آئی ایس ادھکاریوں کو یوگی نے کہا کہ کام کا طریقہ اپنا بدلے جن پرطنیدھیوں کو سممان دینے کی ضرورت ہے دی ایم جن پرطنیدھیوں سے ٹھیک بیوہار نہیں کرتے یہ شکایت بھی کی اور یہ چیتایا بھی دی ایم کو آئی ایس کو اپنی گریما اور سٹار کے انسار پرفارمنس دینی ہوگی آئی ایس ویگ کو صرف گیٹ ٹوگیدھر نہ سمجھیں آئی ایس ویگ میں آتھ ملیشن کی ضرورت ہے کچھ زلوں میں آوید خنن پر بھی سی ایم یوگی بگڑتے ہوئے نظر آئے کچھ زلوں میں آوید خنن چل رہا ہے جو ٹھیک نہیں ہے یہ کہتے ہوئے سوال بھی کھڑے کیے اور چیتایا بھی تمام آئی ایس ادھکاریوں کو ڈی ایم سوچن میڈیا کے بعد اچھا انہوں نے پریزنٹیشن کیا اس کارر سے چونکہ ان کا ایک اچھا یہ ایفرٹ ہے اس لئے یہ پریزنٹیشن آج دکھائے گیا چونکہ یہ سوچنہ ایواز سے جلا ہوا ہے ہم ڈی ایم نویڈا سے لگاتا سمپرک میں ہیں ہماری بھی کوشش ہوگی کہ اللہ گلگ جنپتوں میں اس طرح کے کارے کو آگے لی جائے وائی غازیباد ایس ایس پی عرید نیرین سنگھ کی ہیں کی مانتے نہیں ایس ایس پی عرید نیرین سنگھ کیوں کر رہے ہیں بیک ٹو بیک فرضی خلاصے یہ بڑا سوال ہے کپتان صاحب فرضی خلاصہ کرنے کی عادت آپ چھوڑ دیجئے پرانے خلاصے سے نئے نمبر بنانے میں غازیباد پولیس جھٹی ہوئی ہے پنکج گرجر ہتیاکار میں پولیس نے پھر سے فرضی خلاصہ کیا ہے پولیس کے کلنٹ سے مرا پنکج یہ کیوں نہیں مانتی پولیس پھر سے فرضی خلاصہ پولیس کی طرف سے کیوں کیا گیا ہے یہ بڑا سوال ہے غازیباد پولیس پر تو غازیباد کے سسپی ہری نیرین سنگھ ہیں کہ مانتے ہی نہیں لگاتار فرضی خلاصے کر رہے ہیں بیک ٹو بیک ایک کے بعد ایک کئی فرضی خلاصے غازیباد سے گور خبر چھ سکنڈ میں تین منزلہ امارت زمین دوز ہو گئی دیکھتے ہی دیکھتے بھر بھرا کر تین منزلہ امارت گر گئی تاش کے پتوں کی طرح تین منزلہ امارت گر گئی وجہ نگر علاقے میں عوید نرمار کے خلاف یہ کاروائی ہوئی جس میں تین منزلہ امارت آپ دیکھ سکتے ہیں چھ سکنڈ کے اندر زمین دوز ہو گئی عوید نرمار تھا جسے دہا دیا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے تاس کے پتوں کی طرح تین منزلہ امارت یہ امارت زمین دوز ہو گئی غازیباد سے یہ تصفیر ہے مرنا ہے مر جاؤ اوپر سے لکڑی ڈال دیں گے یہ رام شنکر کٹھیریہ نے کہا ہے رسل لی جی زمین پر چل رہا ہے سترکاری اسکول اوچیت کرایا نہیں ملنے پر زمین مالک نے اپنا دکھ بیان کیا تھا کیا ذمہ دار سانسد کو ایسی بھاشا شوبہ دیتی ہے یہ بڑا سوال ہے سانسد ہیں لوگ کو جن پر تنیدھی ہیں اور اس طرح سے آپ انسان سے بات کرنا کیا درشادہ موسیقی 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 وحی آزم گرسے خبر جہاں پر اپنی ہی سرکار سے خفا ہے بی جے پی کے پور بستانسا جہاں بی جے پی نیتا رماکان تیادب کا یوگی سرکار پر تیکہ حملہ یوگی سرکار میں پچھڑوں اور دلیتوں کی اپیکشہ ہوتی ہے بی جے پی نے چناف کے لیے دلیتوں اور پچھڑوں کا استعمال کیا ہے یہ آروپ بی جے پی پر لگایا ہے بی جے پی نیتا نے چناف جیتے ہی پچھڑوں اور دلیتوں کو نکال کر پھیک دیا یوگی سرکار میں جاتی وشیش کے لوگوں کو پڑھاوا دیا جا رہا ہے کہ رماکان تیادب نے بات کہی ہے بی جے پی کو 2019 اور 2022 کے چناف میں انجام بھوکتنا پڑے گا مجھے بھی یہ آواز ہو رہا ہے کہ سرکار بننے کے بعد پچھڑوں اور دلیتوں کو کیڑے مکوڑے کی تنا سٹرنگ کی تنا اٹھا کر پھیک دیا گیا کی نہ رہی لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ آگے چل کے ہمارے دل کا بھی نقصان ہونے جا رہا ہے نقصان ہونے کوئی بچا بھی نہیں پائے گا نکچے تو اسے نقصان اٹھانا پڑے گا اسے دکھ ہم لوگوں کو ہے دیوریا میں بھی بی جے پی ویدھائک نے دنگل چھیڑ دیا ہے جن میجے سنگھ کا اپنی ہی سرکار کے خلاف حلہ بول دیکھنے کو ملا ہے کھلے منج پر بی جے پی ویدھائک جن میجے سنگھ کا درد چلکہ ہے بی جے پی سرکار میں ویدیالے بن گئے ہیں کٹیر ادیوگ یاروپ لگایا ہے بی جے پی ویدھائک نے میں اپنی ہی سرکار میں لاچار ہوں زلے میں بینا مانک کے باٹی جا رہی ہے ویدیالےوں کو مانتائیں جس کے ہاتھ میں لاتھی کی طرح مارنے کے لیے پیسے اسے مل رہی ہے مانتا مجھے شرم آ رہی ہے کہ میری سرکار میں یہ سب ہو رہا ہے یہ بی جے پی ویدھائک جن میجے سنگھ نے کہا ہے دیوڑیہ صدر سے بی جے پی کے ویدھائک ہیں جن میجے سنگھ کٹیر ادیوگ ہے یہاں کا مانی بندی جے میں میری سرکار ہے مجھے کھانے میں بالکل سرم بھی لگ رہا ہے انہی کا سنٹر بھی ہو رہا ہے جو مار مار کرلاچی سے تندہ سجار پہ لیتے ہیں مانی بندی جے میں میری سرکار ہے مجھے کھانے میں بالکل سرم بھی لگ رہا ہے انہی کا سنٹر بھی ہو رہا ہے جو مار مار کرلاچی سے تندہ سجار پہ لیتے ہیں وائیدائے بریلے میں زلہ اسپتار کے ڈاکٹر پر شہید کے ماں سے بد سلوکھی اور مارفیٹ کرنے کا عاروپ لگا ہے جمعوں کے اکھنور میں شہید ہوئے جوان اجیپال سنگھ کی ماں کاروپ ہے کی ای این ٹی سرجن ڈاکٹر شیف کمار سے ان کے ساتھ مارفیٹ کی ہے اور وہ اپنی ناک کے آپریشن کے لیے ڈاکٹر کے نیجی کلینک پر گئی تھی شہید کی ماں نے ڈاکٹر شیف کمار کے خلاف تھانے میں شکایت بھی درج کرائی ہے جوان پر یوک پر جلاد دبنگوں کا کہر ٹوٹا ہے یوک کو لاتھی ڈنڈوں سے پیٹا گیا ہے مٹھی کا تیل ڈال کر آگ لگا دی گئی ہے حیوانیت کو انجام دے کر موقع سے دبنگ فرار ہو گئے ہیں اور نازوک حالت میں یوک کو نیجی اسپتال میں بھرتی کیا گیا ہے خلال موقع پر پولیس پہنچ چکی ہے خانہ پورتی کر واپس بھی لوٹ گئی ہے پیڑت سے ملنے کوئی بھی پولیس کا آدھیکاری کوئی بھی بڑا آدھیکاری نہیں پہنچا ہے اکبر پھر کوت والی شیطر کے بانہ علیپور گاؤں کا یہ پورا ماملہ اور اکبر وارارسی سے جہاں پر بی اچیو کے سیلیبس میں جی ایس ٹی جی ہاں بی قوم کے چھٹے سمیسٹر میں جی ایس ٹی پڑھایا جائے گا جنوری دوہزار اٹھارہ سے بی اچیو میں جی ایس ٹی کی پڑھائی شروع ہوگی بی اچیو کے نئے پارٹی کرم کو فیکلٹی آف سٹڈیز سے ہری جھنڈی مل گئی جس کا مطلب ہے دوہزار اٹھارہ سے جنوری سے بی قوم کے سٹڈینٹس کو سٹے سمیسٹر میں جی ایس ٹی بھی پڑھایا جائے گا جی ایس ٹی کیونکہ ہمارے لئے ایک دم نیو ٹرم ہے we were not aware of this term before and جی ایس ٹی جب سے آیا ہے ہم نے کبھی بھی اس کی knowledge مطلب index knowledge ابھی تک گینڈ نہیں کی ہے so جی ایس ٹی will be helpful اور یہ ہمارے مطلب like in the course of student life کیونکہ ہمارے لئے یہ ایک دم نیا ہے تیسی چرچہ کو جو ہے in practice لینگے کوشش کرے کیونکہ آج جو ٹیکسین سسٹم جو ہمارا پرانے ٹیکسین سسٹم چلا اس کا جو ہے کوئی سنسٹم نہیں رہ گیا یہ سسٹم یہ ختم ہو گیا کہیں اس کا implementation نہیں ہے تو نئے دیستی لاغو کر کے ٹیکسین سسٹم میں جو بدلاؤ ہے اس بدلاؤ کے لیا کر کے گورنر کی پالیسی اس کو فلپیل کرنے کے مین اس کا مقود دیس ہے پراخور بجنور سے جہاں پر کئی سالوں سے بجلی کٹوٹی کے مار جھر رہے لال گاؤں کے لوگوں کے لئے رہت بھری خبر ہے کینڈ کی دین دیال اپادھیائے گرام جوتی یوجنہ کے تحت گاؤں میں تیتیس بٹا گیارہ کیوی کا ٹرانسپارمر لگایا گیا جس سے لال گاؤں میں سمیت قریب دو درجن گاؤں کو بجلی کٹوٹی سے رہت ملے گی اس موقع پر مراد آباد کے سانسط کور پر سرویش کمار کے ساتھ ان کے بیٹے بیدھائک سوشانت سنگھ بھی موجود تھے باپ کو بتانے کی ابھی تک لال گاؤں کو اتراخنڈ سے بجلی کٹوٹی جاتی بریکڈاؤن ہوتا تھا روز روز ہر گھنٹے میں لائٹ نہیں مل پاتی تھی مجھ کے ساتھ پانچے دو چار گھنٹے بھی کہنے کو آٹھ گھنٹے تھی آج جو ملی گئے تھارے گھنٹے لائٹ ملے گی پورے چھیت کو اسے بہت لاب ہوا پھائیوگی سرکار میں کسانوں کو فصل اور دودھ کے داموں پر تہری مار پڑی ہے ایک طرف جہاں آلو کوریوں کے دام بک رہا ہے وہیں دوسری طرف اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے آگرہ میں سڑکوں پر دودھ بہایا جا رہا ہے وہیں دوسری طرف جو ہے وہ پھروزہ بات کی ہے گھنٹے کے دھیر میں سیکھروٹن آلو پھیکا جا رہا ہے کسانوں کو نہ تو کھیتی کسانی کی پیداوار کا سہی دام مل پا رہا ہے اور نہ ہی دکھ اتبادن آپ کسانوں کے لیے مفید بچا ہے سوڑا ہے سوڑنی بانٹنگا وہیں عوید کھنن پر علاباد ہائی کورٹ نے سخت رکھ اپنایا ہے رامپور میں کوسی ندی میں عوید کھنن جاری رکھنے بر ہائی کورٹ نے سخت رکھ اپناتے ہوئے رامپور کے تتکالین دوزرادکاریوں کو ننمبت کر دیا ہے گورک پر اور کانپور دیہات کے ڈی ایم کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے ہائی کورٹ نے راجیب روتیلہ کو سسپینڈ کرنے کے آدیش جاری کیے ہیں ساتھی ساتھ راکیش سنگھ کو بھی سسپینڈ کرنے کے آدیش جاری کیے گئے ہیں سال 2015-16 میں عوید کھنن پر کیس درج ہوا تھا ہائی کورٹ نے رشاہ سنک کارروائی کرنے کا موقع سچیف کو نردیش دیا تھا سورہ جنوری تک ہائی کورٹ نے موقع سچیف سے ریپورٹ مانگے رشاہ سنکھ اور پولیس ادھکاریوں کی بھومی کا کی بھی جان چھو گی دوشی دکاریوں پر بھواگی کارروائی کر جندت کرنے کا بھی آدیش جاری کیا گیا سیف جسٹس ڈی بی بھوست نے اور جسٹس ایمکے گفتا کی کنپیٹ نے یہ آدیش دیا ہے مقصود کی جنہتی آشکہ پر یہ آدیش دیا گیا خبر لکھنوں سے ویدان صبح کی کارروائی کل تک کیلئے ستھگت کر دی گئی کل صبح 11 بجے سے پھر صدن کی کارروائی شروع ہوگی پہلے دن بپکش نے صدن نے جنگ کر ہنگامہ کٹا پوسٹر بینر تختیہ لے کر ویدھائک ویل میں اتر آئے صبح کانگریس ویدھائکوں نے سرکار کے خلاف جنگ کر نارے بازی کی اور ہنگامے کے نیچے ویتووی بھاگ کی ادھیادیش صدن کے پتل پر رکھے گئے دو تصویریں آپ دیکھ چکتے ہیں ہنگامے کے چلتے کارروائی کو سجد کرنا پڑا لیکن اس کے بعد میرے ہاتھ میں تیرا ہاتھ اندر کچھ اور باہر کچھ اور باہر ہاتھ میں ہاتھ رکھے نظر آئے ہستے ہوئے نظر آئے آزم ہاتھ اور یوگی آدھتنا موسیقی 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 مہانا 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 موسیقی 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 ان کے سال میں تو اہتے ہیں کی نہیں انہیں تو ہنگامہ کر رہا ہے یہ ہنگامہ تیہ کر کے آئے ہیں تو وہی نسائی آگیا تو آپ ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے انہوں نے مانگ تھی ہے کہ جو ای بی ایم سے چنے گئے مانی صدد سے جو سب قرار طریقے سے چنے گئے جو ای بی ایم سے چنے گئے ارے یہ اسطیفہ دیں اور ہم چناؤں آئے آپ سے سپارش کریں گے ایم سے چنے گئے ہیں یہ سب اسطیفہ دیں یہ سب اسطیفہ دیں یہ بہت تختیاں ہیں جو انہوں نے اپنے جندگی رہستے وال کی یہ سارے کہ آپ جندگی رہنا نہیں چاہتے جا آپ راد بڑھائے ہو اس لیے اپنے قریہ گلابوں کی تختیاں لے گئے سے آپ کی سپلتہ کے لیے پڑھائی دیں یہ اپنے قریہ گلابوں کی تختیاں لے گئے ہیں یہ روز پانچ سال کیا کیا وہ دکھا رہا ہے اور جنتہ دیکھ کے بوٹ دے چکی 2014 میں دیا 2017 میں دیا اور ابھی دیا جنتہ بوٹ دے چکی دیکھ ویڈان کا باکہ چیت کالین ستر آج شروع سے ہی ہنگامے کی بھیڑ چڑھ گیا ہنگامے کا کاران بیجلی کی بڑھی ہوئی دریں کانون ورستہ اور کسان کی بیرو دھی نیتیاں تھیں اس کے ساتھ ساتھ کوکا کانون پر بھی ویپکشی پارٹیوں نے سرکار کو گھیرا ان کا کہنا ہے کہ کوکا کانون سر نیتاؤں کو پریشان کرنے کے لیے بھی لائے جا رہا ہے کیونکہ سنگٹیتہ پرات کیلئے پہلے بھی کئی کانون بڑھنے ہوئے ہیں اس کے چلتے رام گومین چودری نے سرکار پہ تیکھا پرہار کیا اور ویڈان پریشت اور ویڈان سبھا دونوں کل تک کیلئے اس تھاکیت کرتی گئی ہے کیامرہ میں تامیسانی کے ساتھ آلوک پانڈے لکھنو سمچار پلس چلے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کنکن مددو پر وپکش بروت کر رہا ہے بھاجپا نے ستہ کا دو روپیو کر پرشاہ سن تندر کو پنگو بنایا نکائے چناووں میں بھی پرشاہ سنک مشین نے پکش بات کیا یہ بھی ایک مددہ تھا جس پر بروت کیا گیا سرکار کے دواب میں سبھا کے نداؤں اور کارکرتاؤں کا اتفیڑن کیا گیا یوپی کوکا جیسے جن بروتی خانون سے وپکشیوں کو پرطارت کیا جائے گا اس کو لے کر یوپی کوکا کا بھی بروت کیا سبھا کے سمیے کی گائل ہنڈرڈ اور 1090 سیوہ کو برباد کر دیا ہے بھاجپا سرکار نے یہ بھی آروپ سرکار پر لگائے گیا اگلیش کے سمیے کی کئی جنہتی یوجناوں پر کوئی کام نہیں ہوا ہے ساتھی ساتھ کئی آپرادی گھٹناوں کا خلاصہ تک نہیں ہو پایا ہے یہ بھی آروپ سرکار پر بیجے پی سرکار میں کسان سب سے زیادہ پرطارت ہے کسانوں کو خات بیج بجلی نہیں مل پا رہی ہے کسانوں کی سمجھاؤں کو یہاں پر صدن میں رکھا وپکش نے گرامین کشیتروں میں بجلی کی دریں سرسٹ اور ڈیڑھ سو فیزلی تک بڑھا دی گئیں بڑی ہوئی بجلی در پر بھی سرکار کو گھیرا کرنا کسانوں کا بھوکتان بھی ابھی تک نہیں ہو پایا ہے اس پر بھی سرکار پر سوال کھڑے گی خبر گازی آباز نویڈا کے پورو اس پی سٹی کے خلاف وارنٹ جاری ہوا ہے اس پی سٹی رہے دینے شیادب کے خلاف کوٹ نے وارنٹ جاری کیا ہے کوٹ میں پیش نہ ہونے کی وجہ سے گینگسٹر کوٹ نے وارنٹ جاری کیا ہے سپاہی پریمچند اکشت نے دینے شیادب کے خلاف آٹھ مخدمے درچ کرائے تھے جس کے بعد وارنٹ جاری کیا ہے کوٹ میں پیش نہ ہونے پار کے بعد یہ ساری پرکتیاں شروع ہو پائے گی نویڈا گریڈا نویڈا میٹرو لائن پر پہلی بار چین سے بنا میٹرو کوش دوڑے گا چین کے نینجنگ نے سمودری مارگ کے ذریعے گجرار کے مندرہ پورٹ پر میٹرو کوش پہنچا جس کے بعد سڑک کے راستے سے صبح گریڈا نویڈا یہ پہلا کوش پہنچا موسیقا موسیقا